جناب یہ ہارپ ٹیکنالوجی 1993 میں پروپوزل کے لیے ڈالی گئی اور 2000 کے اندر اس ٹیکنالوجی کو امریکہ نے حاصل کر لیا تھا اب اگر بات کی جانا ایشیا میں 2000 کے بعد سے کتنے زلزلہ ہیں تو آپ حیرام ہو جائیں گے اور تمام زلزلوں کے پیچھے ایک ٹیکنالوجی تھی اور وہ تھی ہارپ ٹیکنالوجی جو کہ اس طرح امریکہ کے پاس ہے تو یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ جناب جو زلزلے ترکی میں آئے ہیں جو 2005 کا زلزلہ پاکستان میں آئے تھا 2010 کا سلاب آئے تھا جپان میں 2011 میں زلزلہ آئے تھا 2008 اور 2010 میں جو چین میں زلزلے آئے تھے ان کے پیچھے صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے ہارپ ٹیکنالوجی جو کہ امریکہ کے پاس ہے کس طرح سے امریکہ زیر زمین حرکتوں کو کنٹرول کرتا ہے آئینوسفیر پیدا کرتا ہے آئینوسفیر کیا ہے جناب جو فضا کی لیئر ہوتی ہے نا اس کو آئینوسفیر کہا جاتا ہے کس طرح سے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور آنے والے وقتوں کے لیے پاکستان کس خط تک متاثر ہو سکتا ہے اس ٹیکنالوجی سے ہمیں پتا نہیں چلے گا اور ہمیں لگے گا کہ ہم قدرت یافت کے زد میں آگئے ہیں آج میں ڈیٹیل میں آپ کو ساری چیزیں بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جناب ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں اور کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ ملبے تلے ابھی بھی دبے میں ہیں اور موزات ہو رہے ہیں کئی کئی دنوں کے بعد تین تین چھے چھے ماہ کے بچوں کو نکالا جا رہا ہے لیکن سوشل میڈیا پر ایک بحث چل رہی ہے اور گزشتر روز میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ جناب کیا ان زلزلوں کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے ایسا سوشل میڈیا پر کافی زیادہ بات کی جاری ہے اور میں نے کہا تھا کہ جناب یہ تمام چیزیں سننے کے لیے اچھی ہیں بحث کے لیے اچھی ہیں دلچسپی کے لیے اچھی ہیں لیکن حقیقت کا دور دور تک اس سے تعلق نہیں ہوتا میں ہمیشہ اپنے ناظرین کوئی بات کہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہوا مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سلمان ڈاٹ ایمار زی ڈبل ا کے نام سے تو جناب کئی میسجز میرے پاس آئے اور اس کے بعد میں نے تحقیق کی تو کچھ چیزیں میرے پاس نکل کر سامنے آئی ہیں میں نے کل اپنے پروگر میں بھی اس عوام چیزوں کو ڈسکس کیا تھا اور آج بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیوں ایسا کہا جا رہا ہے کہ ان زلزلوں کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ اور اس میں حقیقت ہو سکتی ہے گزش سروز میں نے کہا تھا کہ جناب اس میں حقیقت نہیں ہے لیکن آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں حقیقت ہو سکتی ہے لیکن یہ تھیوری ہے کیا بیسکلی ہارپ ٹیکنالوجی ہے کیا اور امریکہ نے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کیا اور کس طرح سے دور دراز ایک ملک میں رہ زلزلہ لاسکتا ہے بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے دوہزار پانچ میں جو پاکستان میں زلزلہ آیا تھا دوہزار دس میں جو سیلاب آئے تھے ابھی کچھ دنوں پہلے جو سیلاب آئے تھے اور ابھی جو ترکی میں اور شاہ میں جو زلزلہ آیا اس کے پیچھے یہی ہارپ ٹیکنالوجی ہے تو کیا پاکستان بھی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے امریکہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتا ہے اور اس طرح کا زلزلہ لاسکتا ہے جس طرح کی تباہی ہم نے وہاں پر دیکھی ہے تو آج اس پر بات کریں گے جناب ہارپ ہے کیا کچھ چیزیں میں نے نکالی ہیں آپ کے سامنے شیئر کروں گا میں اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہارپ ٹیکنالوجی کام کیسے کرتی ہے ہائی فرکونسی ایکٹیو ایرورل ریسرچ پروگرام یا پھر ہارپ سازشی نظریات کرنے والوں کے لیے بڑا زخیرہ میدان ہے جناب چاند پر لینڈنگ کی طرح اس سائنسی پروگرام کو ان حضرات کی طرف سے اتنی توجہ کیوں ملی ہے اس پر آج بات کریں گے ہارپ کے ذریعے موسم کنٹرول کیے جا سکتے ہیں ہارپ کتنی خطرناک ٹیکنالوجی اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے موسم کنٹرول کیے جا سکتے ہیں طوفان بپا کیا جا سکتا ہے زلزلے لائے جا سکتے ہیں دریا اچھالے جا سکتے ہیں میزائل اور جہاز گرائے جا سکتے ہیں پورے ملک کا مواصلاتی نظام ناکارہ کیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ لوگوں کے ذہنوں اور موڈ پر بھی اثر انداز ہوا جا سکتا ہے یہ وہ دعوے ہیں جناب جو کہ اس پروگرام سے وابستہ ہے ساتھ ساتھ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے تو دنیا کی یہ ٹیکنالوجی انتہا سے زیادہ خطرناک ٹیکنالوجی ہوتی اور اگر یہ دعویٰ درست ہوتا تو جناب یہ ایسے ہی اس طرح سے نہیں مل رہی ہوتی ہے اس طرح کی اس کی حوالے سے انفرمیشن نکل کر سامنے نہیں آ رہی ہوتی ہے یہ ٹیکنالوجی کا طاقتور ترین پروگرام ہوتا تو یہ اسکری حکام کے پاس ہوتا حکمتی حکام کا راز ہوتا بلکہ اس کے برعکس حقیقت کیا ہے کہ یہ کلاسیفائیڈ بھی نہیں ہے کہ ہوتا نا کہ کلاسیفائیڈ انفرمیشن ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ایسا بھی نہیں ہے یہ تمام چیزیں انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں آپ میں ہم سب پڑھ سکتے ہیں یہ میں نے انٹرنیٹ سے ہی نکالا ہے ریسرچ کر کے نکالا ہے ابھی میں آپ کو ان چیزیں بتاتا ہوں اس کی فنڈنگ بھی ہے جناب اس کی فنڈنگ میں یو ایئر فورس نیوی اور ڈارپا کا حصہ شامل ہے دوہزار چودہ میں اس کے بجٹ میں کی جانے والی تخفیف کی وج اس پرگرام کی زمین اور آلات سمیت پرگرام کی ملکیت کو یونیورسٹی آف آلاتکا کے سپرد کر دیا گیا تھا اچھا جناب اب یہ پرگرام یہ یونیورسٹی ہی چلاتی ہے اس کا مقصد کیا ہے جناب زمین کی فضا میں آئینوسفیر کی سٹڈی اس کی خلائی موسم سے انٹریکشن بھی ہے آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے ریڈیو ویف پر مواصلات پر ہونے والے اثرات کی سٹڈی اتنی کم فرکوینسی جناب ریڈیو ویف کی جنریشن آپ کہہ سکتے ہیں اس اتنی کم فرکوینسی پر بڑی دور تک رابطے کیا جا سکتے ہیں یونیوری فرکوینسی اگر کم ہوتی ہے تو زیادہ دور تک رابطے نہیں کیا جا سکتے ہیں لیکن اس کا فائدہ ہی ہے کہ فرکوینسی اتنی کم ہوتی ہے سے آپ بہت دور تک بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں آپ دوزوں سے زیرے سمندر جو آپ دوز ہوتے ہیں ان تک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے یہ پیچیدہ سائنس ہے اور یہ پروگرام جس طریقے سے کام کرتا ہے وہ بھی پیچیدہ ہے بنی یہ اصول یہ ہے کہ کوشش کی جائے جس طرح سورج زمین کے بلائی سطح کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے وہی کام کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ آئینوسفیر پیدا کیا جا سکے اور پھر اس کی اثرات کا متعلیہ ہو سکے اس کو ایک کنٹرول طریقے سے ایسے کرنا جیسے دورایا جا سکے یہ اس پروگرام کا چیلنج ہے اور ظاہر ہے کہ اس کو بہت چھوٹے اسکیل پر کیا جا سکتا ہے جناب ہار دراصل امریکی ریاست الاسکا میں چلنے والی ایک ریسرچ پروڈیکٹ کا نام ہے یہ ایک پروڈیکٹ ہے بسکلی ریسرچ پروڈیکٹ جو پچیس سے پینتیس ایک اڑبے پر لگائے گئے ایک سو اسی ٹاورز اور انٹینے پر مشتمل ہے جس سے تین بلین وارڈ تاکتوار الیکٹرومیگنیٹک ویرز پیدا کی جا سکتی ہے ہالی ووڈ کے حوالے سے یہ انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے جناب ہالی ووڈ فلم کے حوالے سے لیکن حقیقت میں کیا ہے ویڈیو پوری دیکھی گا آپ کو سمجھ جائے گا اس پروڈیکٹ کی بنیاد نائنٹین نائنٹی تھری میں رکھی گئی تھی جس کے مقصد میں مصنوعی موسمی تبدیلیوں زمینی زخائر کی تلاش اور وائرلیس کمیونکیشن کی ٹیکنالوجی کا حصول تھا زمین کے اوپر فضا کی مختلف تہہوں میں سے ایک تہہ کا نام ہوتا ہے آئینوسفیر جس کی مٹائی سطح زمین سے ستر سے لے کے تین سو کلومیٹر تک ہی ہے جو بے شمار مضبط اور منفی آئینس پر مشتمل ہوتا ہے الاسکا میں موجود اس پروڈیکٹ کی کیم سے مختلف پاور اور فرکوینسی کی الیکٹرومیگنیٹک ویوز کو بڑے انٹینہ کی مدد سے آئینوسفیر میں بھیجا جا سکتا ہے یعنی فضا میں بھیجا جا سکتا ہے جس سے وہاں بہت زیادہ مسنوی حدت پیدا کی جا سکتی ہے غیر معمولی تبدیلیں ہو جاتا سکتی ہیں امریکہ یہ ٹیکنالوجی دوہزار کے آخر تک حاصل کر چکا تھا دوہزار سے لے کے اب تک اگر بات کی جائے یہ ٹیکنالوجی نائنٹی نائنٹی تھری میں پروپوس کی گئی تھی دوہزار کے اندر امریکہ نے اس کو حاصل کر لیا تھا اور دوہزار سے لے کے ابھی تک کتنے زلزلیں آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں دوہزار سے اب تک ایشیا کے مختلف خطوں میں آنے والے سلاب، توفان اور غیر معمولی موسمی تبدیلیوں تمام سوالی نشان ہیں ان کے پیچھے اس ٹیکنالوجی کی حصول کہا استعمال کی قیاس آرائیاں کہیں نہ کہیں حقیقت بن سکتی ہیں جیسے افغانستان میں دوہزار دو میں آنے والا زلزلہ پاکستان میں دوہزار پانچ میں آنے والا زلزلہ دوہزار دس کا سلاب جس میں ستر عرب ڈالرز کا نقصان ہوا یہ تمام فطری نہیں کہہ رہا چین میں دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار آٹھ میں آنے والے زلزلے جپان میں دوہزار گیارہ میں آنے والے سنامیوں اور زلزلے بھی اس سے جوڑے گئے ہیں اب جناب اس کا سربراہ ابھی کون ہے اور اس نے پاکستان کو دھمکی کیسے دی ہے اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو اگلے ویلونگ بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی تو جناب یہ حقیقت پر مبنی ضرور ہے لیکن کام کیسے کرتا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا اور کیوں اس کو پاکستان میں آنے والے زلزلوں سے جوڑا جا رہا ہے ترکی میں آنے والے زلزلوں سے جوڑا جا رہا ہے اس کی حقیقت میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا سلمان مرزا کو دیجے اجازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ موسیقی